بہت زیادہ ہوتا تھا بھائی 152 152 دیکھ لوگ اگلوں نے 156 کر دیا انڈیا نے زمبابے کا گھنٹہ بچا کر دیا اور جو بڑی وفتری آج انڈیا نے حاصل کیے یہ کوئی میں بولوں گا گل صاحب پپی آپ کو ادھر سے شبمن گل صاحب نے یہاں پر بھائی دیکھو مجھے پتہ ہے کہ لوگ یہاں پر بڑے بڑا کہہ رہے ہیں شبمن گل کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور جیس وال کی 100 دیکھو جیس وال کا کمبیک ہو ہے اور ایسا کمبیک آپ کو بار بار دیکھنے والے ہیں لیکن آج جو مزا آیا ہے اس کے لئے بھائی تعلیہ تو بنتی ہے بہت ساری انڈیا کے جیت کے اوپر بہت ساری تعلیہ بنتی ہے اور ابھی تک تم لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کر رہے ہو آج تو سبسکرائب کرو ابھی کیا تم لوگ پیسے لگتے ہیں میں نے تم لوگ سے پیسے مانگتا ہوں مانا کہ پاکستانی ہو لیکن بھائی بھیگ مانگنے نہیں آتا ہوں بھائی سبسکرائبر دے دیا کرو تم لوگ یہی بہت ہوتا ہے میرے لیے خیر سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں دے گئے بیل ایگن کو بھی دبانا یہ اس کی تم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اچھا بائی دوئے انڈین کرکٹ ٹیم کا آج چوتھا میچ تھا اور جس طریقے سے آج انڈیا نے کھیلا ہے بھائی دیکھو انڈیا کے پہلے تو بالنگ ہوئی تھی اور میں سو جاتا کہ یار انڈیا کو کاش انڈیا پہلے بیٹنگ کرتا ہے بکوز آج میرے فیوریٹ پلئیر یشیسوی جیسوال صاحب کچھ زیادہ ہی فارم میں آئے ہوئے تھے جس طریقے سے انڈیا نے بیٹن چار آور میں بتیس ریکہ دو پھر واشنگٹن سندر ابھیشیک شرما اور شیوام دوبے تینوں پلئیرز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے اور شیوام دوبے is the only player in this team جو کہ یہاں پر ورلڈ کپ میں کھیلے ہوئے ہیں باقی اس ٹیم کا کوئی بھی ایسا پلئیر نہیں تھا جس نے ورلڈ کپ کے اندر کھیلا ہو شیوام دوبے اکلوتے سے کھلا ری تھے جو کہ ورلڈ کپ میں شامل تھے باقی یہ پوری کی پوری ایک نئی انڈیا کی ینگ ٹیم تھی اور جس طریقے سے انہوں نے زمبابیے سے پہلا میچ آنے کے بعد کم بیک کیا ہے تین میچز لگاتا جیتے ہیں تھری نرو اور انڈیا کی یہ ٹیم اس ٹائم پر ہنڈریٹ اینڈ فیفٹی ٹو بنایا تھے جو زمبابیے نے وہ میچ بڑی آسانی سے جیت لیا ہے انڈیا نے دس وکٹوں سے سن رہے ہو دس وکٹوں سے وہ کہتے تھے نا کہ بھائی ٹین وکٹ سے جیت حاصل کرنا is not کپ آف ٹی تو بیٹا دیکھ لو انڈیا کی سی یا ڈی ٹیم کو کہو گیا ابھی تو اس کے اندر کیل راہول کتنے سارے پلیئرز تو بھی اس کے اندر ہیں ہی نہیں اور اس کے باوجود یہ ٹیم یہاں پر زمبابیے کو دس وکٹوں سے ہراری ہے اور یہ ٹیم کو لوگ بہت ہلکا لے تھے بھائی اس سے پس چلتا ہے کہ انڈیا نے اپنے فیوچر کو کیا بنا دی ہے ان کا فیوچر کتنا زیادہ سکور ہے سکور ہے سکور کہہ رہو بھائی انگلیش خراب ہو گئی آپ کے بھائی کی ان کا فیوچر کتنا زیادہ سکور ہے لیکن کے جتنے بھی ینگ پلیئرز ہیں وہ سارے کے سارے فارم میں ہیں اس سریز کے اندر ہی اگر تم لوگ بات کرتے ہو تو ابھی شیخ شرما کی ہنڈرڈ دیکھنے کو ملی یشیسوی جیسوال کی ہنڈرڈ دیکھنے کو ملی اور یشیسوی جیسوال کی ہنڈرڈ نہیں ایچلی نائنٹی تھری آج جو اس نے مارا اچھا بہت سارے لوگ یہاں پر شبمن گل کو برا کہہ رہے ہیں کہ بھائی شبمن گل نے جو ہے وہ اچھا نہیں کہ شبمن گل نے یہ وہ شبمن گل نے وہ شبمن گل میری بات سنو دیکھیں نا شبمن گل کو برا بولنے کی بلکل ض ہیں ان کو اپنے پرسنل مائل سٹون سے کوئی گھنٹا فرق نہیں پڑتا یہ کہتے انڈیا جیتنی چاہیے دوسرے انڈ پر جیسوال بھی کھڑا تھا نا اس کے دماغ میں بھی یہی آ رہا ہے کہ بس کاش انڈیا جیت جا اس کے دماغ میں اپنی ہنڈرڈ تھی نہیں اگر اس کے دماغ میں ہنڈرڈ ہوتی تھا وہ کب سے سنگل ڈبل یہاں پر دیتا ہے نہیں شبمن گل کو وہ خود سنگل لے لے کے دے رہا تھا شبمن گل کو کہ بیٹا بس میچ کو خدم کرنا ہے میں جیتنا جس کسن کی بول آئی تھی جیسوال ویسے کھیل رہا تھا اور انڈیا کو جتوانے میں جتنا جیسوال کا ہاتھ ہے اتنا ہی شبمن گل کا ہاتھ ہے شبمن گل کو برا بولنے والے ہو سنو یار مجھے پتا ہے کہ دکھ ہے مگر جیسوال کی عمر کتنی ہے مجھے بتاؤ 22 اس بندے کی عمر صرف ورصف 22 سال ہے یہ بندہ آل ریڈی تین سال کے اندر تمہیں یہ سارے ریکارڈ سوڑتا دکھائے دے گا پانچ سے زیادہ سنسری اگلے تین سال کے اندر ہوں ہوں گے میری بات یہ ہنڈر پرسن لکھ کے رکھ لو یہ جتنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ شبمن گل جو ہے وہ سیلفش ہے یہ ہے وغیرہ وغیرہ شبمن گل کوئی سیلفش نہیں ہے دوسری طرح جیسوال صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے شبمن گل کو بھائی آپ مارو آپ مارو میں دیکھ لوں گا آپ مارو میری سینجری کے فکر نہیں کرو اور اسی کو لے کر یہاں پر شبمن گل نے مارا آخر میں چھکا بھی مارا اور انڈیا کو جتوایا بھی اور انڈیا کی جیت ستیدہ امپورٹنٹ ت فرق نہیں پڑتا کہ بھائی کوئی کتنا بنایا کوئی کتنا بنایا کچھ بھی کر لے انڈیا کو چاہیے تھی جیت فل لجت اور انڈیا کو ملیا فل لجت کیا خود سوچو جو یہاں پر انہیں کھیلے شبمن گل یہاں پر بات کرتے ہو تو بنایا ہے فیفٹی ایٹ رن فیفٹی ایٹ رن بنائے شبمن گل نے اور یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ نائنٹی تھری رن بنائے ہیں یہ شسوی جیسوال صاحب نے آپ یہ دیکھ رہو کہ بھائی ان کی ہنڈرڈ ہو جانی تھی لیکن آپ یہ نہیں دیکھ رہو کہ آج انڈیا کو کتنا بڑا مائلسٹون دیکھنے کو ملتا ہے اگر جیسوال صاحب فرص کرو کہ بھائی چھکا مارنے پر جاتے اور وہ اللہ نہ کرے آؤٹ ہو جاتے وکٹ گر جاتے ان کی تو کیا یہ دس وکٹوں سے جیتنا ہے جو مائلسٹون ہے یہ آپ لوگ کو ملتا انڈیا اگر نو وکٹوں سے بھی جیتنا جیتنا تو پھر وہ والی ان کو چین نہیں آتا وہ دل میں سکون پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے دس وکٹوں سے جیتنا تھا ہم نے یہ وہ کرنا تھا تو انڈیا نے یہاں پر د دس وکٹوں سے جیتا ہے ان کے دل میں سکون پیدا ہوا ہے ان کو دل کو پسندک ملیا کہ بھائی دس وکٹوں سے جیت بھی ہوتی ہے اور مجھے تو یاد نہیں آرہا اگر کبھی ہو تو مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا مگر مجھے یاد نہیں آرہا کہ کبھی انڈیا کی سینئر ٹیم نے بھی آج تک دس وکٹوں سے جیت حاصل کی ہو اگر کبھی کیا ہو تو ذرا مجھے بتاؤ کیونکہ مجھے یاد نہیں ہے اور سیریز نوڈ میں نے کبھی انڈیا کے سینئر ٹیم کو بھی دس وکٹوں سے جیتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن آج جو جونئرز ہیں جس کے اندر جیسوال نے 93 بنائے 53 بولوں میں 13 چوکے اور 2 چھکے سٹرائک ریٹ 175 بہت ہی کروشل بہت ہی سٹننگ سٹرائک ریٹ زمبابدہ کے بولرز کو مار مار کے ان کا بھرتہ بنا کر اگر جس طریقے سے جیسوال نے کھیلا اور 93 بنا اس بندے نے صرف سات رن چھوٹ تھے اپنی سنچری سے سنچری کر لیتے تو موزہ ڈبل ہو جاتا اور اچھا لگتا مگر آپ پھر بھی یہ نہیں بول سکتے کہ شبمن گل بھی سارے ہیں اچھا شبمن گل نے بھی یہاں پر 58 مار رہے ہیں اور شبمن گل نے 58 مار رہے 39 بولوں میں ان کا سٹرائک ریٹ تھا 148 کا اچھا شبمن گل لے کر یہاں پر سلو کھیلتا فرس سنگل ڈبل کھیلتا پھر یہی جو دو دردر تکے کے فینس آجتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں شبمن گل کو سیلفش ہے وہ سنگل ڈبل لینے میں کھیل رہا تھا وہ یوں کھیل رہا تھا وہ یہ کھیل رہا تھا یار دیکھو شبمن گل نے یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی غلط کی ہے آپ کے لئے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے انڈیا کے جیت میرے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا تھی انڈیا کے جیت تو شبمن گل کے لئے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ شبمن کی جیت تھی انڈیا کے جیت تھی جیسوال اور شبمن دونوں آپس میں پریمی ہیں دوست ہیں دونوں اور ان دونوں کو پتہ ہے کہ بھائی ناش ہے جیس وال نراز ہوگا اتنا جیس وال کو تکلیف نہیں ہو رہی جتنا ابھی اس کے بچارے فینس جو ہیں وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ بھائی شبمن گل سیلفش ہے یہ ہے تو شبمن گل کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دو شبمن گل نے جو کام کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے اور شبمن کی جگہ پہ کوئی اور بھی کرتا نا وہ یہ ہوتا اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھو کہ یہ دونوں پلیئرز ہیں وہ انڈیا کے ینگ پلیئرز ہیں ابھی میرے خاصے دونوں میں سے کسی ایک پلیئر نے پچاس ٹی ٹوینٹی بھی نہیں کھیلیں پچاس چھوڑو ابھی تو دونوں میں سے کسی ایک نے جو ہے میرے خاصے کچھ تیس ٹی ٹوینٹی نہیں کھیلیں گے اگر میں ٹوٹلی بات کروں تو یہ جیس وال کی تو ابھی جو بالکل ہی نیا نیا کریار ہے اس بندے نے صرف اور صرف اٹھارہ ٹی ٹوینٹی کے میچز کھیلیں اونلی ایٹین ٹوینٹی کے میچز کھیلیں جس بھی جیس وال نے جس کے اندر اس کی ایوریج جو ہے وہ تھرٹی تھری کی ہے اور ہائیس جو ہے اس کا سو ہے جو کہ اس نے آلریڈی بنایا ہوا ہے ہائیس جیس وال صاحب آلریڈی سو بنا چکے ہیں تو جتنا لوگ کو ٹینشن ہے کہ جیس وال کی سینچری ہو جاتی تو جیس وال کو بھی اپنی سینچری کی ضرورت نہیں ہے اور وہی پر تم لوگ بات کرتے ہیں شبمن گل کی تو شبمن گل نے بھی آت تک صرف اور صرف یہاں پر کتنے ٹی ٹوینٹی کے میچز کے اٹھارہ دونوں کی اٹھارہ اٹھارہ میچز ہیں اٹھارہ میچز جیس وال کے ہیں اٹھارہ میچز شبمن گل کے ہیں دونوں اپنے طریف سے اپنی دونوں بیس بیس میچز بھی نہیں کھیلیں دونوں ینگ سٹر ہیں اور پھر یہ دونوں ینگ سٹر مل کر زمبابے کو دس وکٹر سے ہر آ رہے ہیں تو یار اپریشیٹ کرو جتنے بھی ویرات کولی کی فینس ہیں روئی شہما کی فینس ہیں میں تو ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آج کھڑے ہو کر تالیاں بجھاؤ ان لوگ کے لیے ان کو اپریشیٹ کرو بہت ہی اچھی ایننگ کے لیے بہت ہی کروشل ایننگ کے لیے اور ان کے لیے ضروری تھا کہ انڈیا جیتے اور انڈیا جائی ہے میں جیتا بڑے اچھے آسانی طریقے سے اور اس کے بعد ابھی یہ جگہ پلائنگ لیمین بات کرتے ہو ابھی بینچ کے اوپر کون ہماری بیٹنگ کب آئے گی ادھر سے یہ گئے بیٹنگ ختم کر کے آگے ساری پورا میچ ہی ختم کر کے آگے تو یہ ہے اس ٹائم پر انڈیا کی طاقت جو ان کی جونیٹی ہے نا وہ اب ان کو سرزادہ سرانگ بنا رہی ہے پوری دنیا کے اندر اور ابھی ان کے کتنے پلائنگ لیون میں ہی نہیں ہے وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے اور پھر بھی انڈیا جیت پہ جیت 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 پہ جیت ٹائم کیجئے اور بیلے لیکن دبائیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی